جو چوہے آپ دیکھ رہے ہیں آج جو ریمیڈی ہم بنانے والے ہیں وہ چوہوں کی ہے چوہوں چوہے بہت ہی تنگ کرتے ہیں اور گھروں میں گھر جاتے ہیں آواز کار دیتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ نے رکھی ہو وہ کار دیتے ہیں تو میرے تو گھر میں چوہے تو جوہوں نے بہت تنگ کیا ہوئے تو آج میں بنانے چاہ رہی ہوں ایسی ریمیڈی کہ چوہے اس سے بھاگ جائیں گے اور گھر میں کونوں میں خورتوں میں نہیں مریں گے جو کونوں میں گھوچ جاتے ہیں باہر سے ہم دوائیاں لے کے آتے ہیں تو وہ کونوں میں جا کے مر جاتے ہیں اور اس کی سمیل اتنی ہی آتی ہے اتنی ہی آتی ہے کہ برداشت کے قابل نہیں ہوتی پندرہ دن تو ایسے لگتا ہے کہ ناک میں کوئی چیز چلے گئی ہے جس سے ہم برداشت نہیں کر پا رہے تو ہر جگہ جہاں پہ بھی جائیں ہمیں ایسی سمیل آتی ہے یہ دیکھیں میں نے ایک چمچ گہوں کو آٹا لیا ہے اور آدھا چپا چینی لیا ہے اب آپ کیا رہے ہوں کہ یہ بتانی چوہوں کو کھانا کھلا رہی ہے چوہوں کو کھانا نہیں کھلا رہی میں چوہوں کو مارنے کا سامان بنا رہی ہوں تو جی آئیے جوڑیے ہمارے ساتھ ہمارے چینل کو کلیچے سبسکرائب تاکہ ہم آپ کے لئے اچھے چیز رہ مڈی بنایا ہے ٹھیک ہے یہ گھی ہے اب ڈیسی گھی لے لیں یا ڈالٹہ گھی لیں جونسا مرضی گھی لے لیں ایک چمچ چمچ میں نے گھی لیا ہے تو ٹھیک ہے یہ ایک جو ہے نا چمچ کے لئے کافی آٹے کے لئے کافی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ کیا جائے گا ساتھ میں آدھا چمچ میں نے سرف لیا ہے ٹھیک ہے آدھا چمچ آپ نے سرف لینا ہے یا تو وہ گولیاں نہیں ہوتی جو ہم اکثر کپروگ میں فرنائل کی گولیاں رکھتے ہیں اس کو پیس کے لے لیں دونوں میں سے ایک چیز لے لیں اور یہ لیمون جو اس کا جادوی اثر ہوگا اور جو چوہیں ہوں گے نا ان کے گلے گلہ باندھ ہو جائے گا اور سانس کھٹنے لگ جائے گا اس کو استعمال کر کے اور وہ واہر آئیں گے واہر آکے ماریں گے اندر کونوں میں نہیں جائیں گے باہر آکے مریں گے پانی کی پیاس لگے گی جس سے ان کا گھلا گھٹے گا اور وہ باہر آکے مریں گے دھم توڑیں گے تو آپ کو نالیوں میں آپ کے گھر گھر کی ٹوٹیوں کے پاس آپ کو میریں گے تو یہ ریمیٹی بہت اچھی ہے اپنے سیزوکاری میں بھی اور اپنے جو جانے والے ہیں جو چھوہوں سے بہت تنگ ہیں تو ان میں ضرور سے اس کو شیئر کیجئے تو یہ دیکھئے ہم نے تھوڑا سا مواد لیا ہے اور اس کو یکچہ کر لینا ایک بنا لینا ہے ایک گھولیاں بنانی ہے اس کی تو اس کو ہاتھ سے آپ کریں گے کیونکہ یہ جملے لگیا اس کو ہم اب ہاتھ سے کریں گے تو یہ دیکھیں اس کی میں چھوٹ چھوٹی گولیاں بنا لوں گی اور وہاں پہ آپ نے ڈالنی ہے جہاں پہ چوہوں کا گزر ہوتا ہے جہاں پہ چوہیں ہم ہماری چیزوں کو کتر رہے ہیں اور میرے تو گھر میں ایسے ہیں کہ علماری کے پیچھے ٹک 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 ہی عواز آتی اور سائی رات سو ہی نہیں سکتی تو اس طرح کی عوازیں پریشان بھی بہت کرتے ہیں اور ڈسٹرپ کرتے ہیں تو آپ اپنے گھروں میں ایسی ریمیڈی بنائیں اور یقین مانے آپ کہیں گے کوئی چیز بنی ہے تو یہ دیکھیں میں نے آٹا جو ہے بنا کے یک جان کر دیا ہے اور اس کے گھوڑیاں آپ کے سامنے بناوں گی یہ جی میں میں نے سارا سپائی کر کے نا آپ اس کی گھوڑیاں آپ کے سامنے بناوں گی یہ دیکھیں ہاتھیں میرے لگ گیا تھا دو ساتھ رہیے بنے رہیے اور دیکھئے چھوٹی چھوٹی گھوڑیاں میں اس کی لوئیاں چھوٹی چھوٹی کہہ کر کے ایک سائٹ پہ رکھتی جاؤں گی اور ساری گھوڑیاں بناتے جاؤں گی چار پانچ بنا لیں گے جس چکہ سے وہ گزریں گے تو وہاں سے مواد لیں گے کھائیں گے تو یقین مانیں آپ کہ آپ دھر سے چھوہوں کا صفائیہ ہونے والا ہے ضرور اس سے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے عزیز و قائلت میں شیئر کیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے گھوڑیاں بنا لی ہیں اور آپ آپ اس طرح کی گھوڑیاں بنا کے اگر ایک دن میں یہ اثر نہ ہو تو دوسرے دن بھی یہ اثر کیجئے کیونکہ اکثر جو ہچوہے ہوتے ہیں ہماری کھیکیوں سے ہماری روشنانوں سے ہمارے دروازوں کی کونوں سے نالیوں کی جن کے گھر نالیوں کا تھوڑا سا سسٹم ہوتا ہے ان سے گھٹر سے آ جاتے ہیں اور ہمارے گھروں میں چیزوں کو کتر کتر کے برباد کر دیتے ہیں ہماری نیت کو بہت برباد کر دیتے ہیں میرے ساتھ ایسے وہ رہا ہے تو استعمال کیجئے ان کو ہمیں دیجئے دعائیں اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اچھا چی ریمیڈی لے کے آئیں تو پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو میں کسی اور ویڈیو میں تو ہمیں دیجئے اجازت اوکی اللہ حافظ اور یہ دیکھیں یہ استعمال رازمی کرنی ہے آپ نے یہ دیکھیں ہماری چار جو گولیاں بنی ہیں چار پانچ اس کو آپ بنائیں اور استعمال کیجئے تو ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کل افیس